اسلام علیکم خبرے ٹی وی ڈاٹ نیٹ کے ساتھ میں ہوں زہیدہ رہا امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھیوں گے آج کل ناظرین ہماری سیاست میں خط کا بہت اہم کردار ہو گیا ہے پہلے خان صاحب نے خط لہرائیا تھا کہ مجھے کیوں ہٹایا جا رہی ہے امریکہ کی سادشہ خط خان صاحب نے لکھا تھا پھر دوسرا خط لکھا ہے چودری شجاعت صاحب جس نے پنجاب کے تخت میں جنگ ڈال دی ہے سپریم کورٹ میں کل سے سمات جاری ہے تو وہ خط چودری شجاعت صاحب نے لکھا تھا آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چودری سیاست صاحب ان سے پوچھتے ہیں چودری صاحب آپ نے وہ خط کیا لکھا تھا اور یہ آپ نے امران خان سے خط لکھنا سیکھا ہے اسلام علیکم سر سر یہ خط آپ نے امران خان سے لکھنا سیکھا ہے نہیں جی خات جو ہے میں جدا سکول جو پڑھتا ہی نے خط نہیں سکھا ہے احنی کل کو نہیں کرنا کہ بیان خان سے خود نہیں دینا ہے اچھا اچھا میں جو سکول جو میں تھا تو جو میرا پہلا پیار سے میں نے اس کو خات لکھا تھا اچھا وہی والا خط نہیں آپ نے سمبھالے رکھا تھا جو پہلے پیار کو لکھا تھا خط آپ نے وہ خات نہیں گا نا میں نے سیدھا آکیا ہے میں کہا وہ درمدا ہوں نے جبانے کبوتر ہوں داری کبوتر ہے اچھا اچھا چودری صاحب آپ نے خط لکھگے کوئی پڑھالے لیا ہے اسی طرح میں کوئی ساڑی ساتھی سالdependہ ساڑی سال sold قاتع instruction سالب بنوں خلق حال 없ر میں نے جو سالگ جو جائے پیدر جو اپ ấy خلصہ جائے ادھا آکیا چودری صاحب یہ خط لکھے ہیں اچھا دلتی تم MEHP microphone similarities اور ان دلتی تم كورا بنا رہے ہیں میں کہایے، چودری صاحب یہ آپ نے خط لکھ گے کوئی پرانا بدلہ لی ہے کسی سے یہ آپ نے خط نہ کوئی اس کی لوجک ہے سپریم کورٹ کہہ رہی ہے خط تو غیر آئینی ہے غیر قانونی ہے آپ کو نہیں پتا تھا آپ اتنے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں کہ اس خط کی کیا ویلیو ہے ویلیو ہے ہمیں گے کہ کیوں Jenny lungen건 what دی لی چند دت مشکریہ اسی وقت میں نے کہا ہے دے تیرا خد میرا خد یہ ادانت ہو یہ کوڑ یہ سمری ہو دونوں کو خدوں کو اجی سنتیڈ کرنا چاہیے اچھا اچھا یعنی کہ آپ کے خد کو بھی اتنی ایمیت دینی چاہیے اتنی خان صاحب کے خد کو دی گی ہے لیکن خان صاحب تو پیٹتے رہے سپریم کوڈنون کا خد منگا کر دیکھا ہی نہیں خط تو پھر وہ دیکھنا چاہ رہے لیکن آپ دکھانا نہیں چاہ رہے اختر erectا پر انضمت سخنً мира آپ کے ختمیں اور خان صاحب کیا مشترکہ چیز ہے؟ چودری صاحب میں نے آپ کو گانا نہیں کہا لوگوں نے آپ کی بات نہیں سمجھ جاتی گانا تو کیا سمجھ آئیenas کس کے کہتے ہیں مجھے نا آریز نا آریز جیس ہوں اگر میرے خان کے سمجھنے کسی کو آئی تو اسی وجہ سے میرے خد لکھا ہے اچھا اسی وجہ سے لکھا ہے آپ دیکھیں تو جو میرے باتیں سمجھ آئی رہی ہیں اور کوئی نہیں دوں نہیں بس بڑا دماغ لگانا پڑتا ہے آپ کی بات سمجھنے کے لیے اگر آپ سوال کہتے ہیں تو میرے بڑا جواب بلیا کریں آپ بیج میں نہ ٹکا کریں اچھا اچھا بولے بولے دیکھیں آپ نے کہا ہے کہ کیا فرنگ ہے میرے خان صاحب کے گھر میں مشترکہ بات یہی ہے کہ اسے بھی حاصل دسکت کی ہیں میں بھی حاصل کی ہیں اچھا اچھا یہ مشترکہ بات ہے اچھا اچھا یہ زرداری صاحب آپ کے پاس رات کو بیٹھ رہے سونے رات کو دو بجے تک جب زریعالہ پنجاب کی جنگ تھی تو بڑے وہ جو مساجر صوفے ہیں وہ بڑے مشہور ہو گئے ہیں وہ صوفے کہاں سے آئے تھے وہ کوئی خاص تیکنیٹیز پہ بیٹھ کے اچھے فیصلے ہو رہے تھے آپ کے وہ کڑیاں میں جنگ کی آکھاں میں یقین بہت ہے وہ صوفے دو بیٹھ رہے تھے وہ بندہ ایسے کہتے ہیں کہ میرے جیسے بڑے بندہ بھی جو آنجوار میں زود کر رہے تھے اچھا وہ صوفے کے اندر کوئی مشینہ لگیا ہے وہ بڑے نہیں ہے وہ لہرہ شہرہ نکلتی ہیں وہ بڑے بندہ جسے سے مساج کرتی دی ہیں اچھا اچھا میں کہاں سے زرداری صاحب تو پھر آپ نے زرداری کی مطلی کا فیصلہ اسی لئے کیا ہے صوفے کی وجہ سے میں کہاں سے زرداری صاحب پیر نہیں رکھی ہیں تو اسی پورا صوفہ ہی رہا لیا جاتا جو تو کے نواس ہے میں کہاں میرا دلگا تھا جو پہنگے میں کر لوں گاں میں کہاں تسی ایک خط کرتے ہیں میں صوفہ لے دیکھتے ہیں میں کہاں سے چھوٹے ہیں صوفہ اس کی تو قیمتیں بڑھ گیاں پاکستان میں تو وہ لوگ خریدنے لگ گئے ہیں صوفے میں کہاں سے چھوٹے ہیں صوفہ نے چھوٹے ہیں میں چھوٹے ہیں میں سے چھوٹے ہیں میں نے سوٹے ب pendлег میں نے سوٹے نہیں سوٹے ہیں آپ کا توی ساوٹے کوán پھر ناکنی دے آپ کھوٹے ہے چھوٹے ہیں میں نے سوٹے ہیں صاحب ہوں جو bullets آپ کو بٹن دمانے آگئے ہیں ویسے آگئے آگئے بٹن دمانہ میں بڑا مہار ہے آج کل آپ ویسے خوش تو بہت ہو رہے ہوں گے کہ آپ کی وجہ سے ساری سیاست آپ کی طرف دیکھ رہی ہے آپ زیادہ ہیٹ ہو گئے ہیں زیادہ مشہور ہوں گے ہر طرف چودری شجاعت کا ذکر ہو رہا ہے ساری ساری دلیاں کہہ رہی ہیں ساری شاہ بیمار ہیں ساری شاہ بیمار ہیں ساری ساری صاحب رہے ہیں ساری صاحب مندر آم سے گائب ہو گئے ہیں ساری 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 سار مجھے کہنے کی کوئی شروع نہیں ہے خاند میرے ہیں بلس پر دسکر میرے ہیں لیکن جو اس میں باتیں لکھی ہیں وہ سچی نہیں ہیں وہ سچی ہے وہ اس کا محصہ آپ نے نہیں کرنا ہے عدالت نہیں کرنا ہے عدالت شام کو جھوٹا کہے دے گا اس خات کو دے گا پھر آپ دوبارہ چھپ جائیں گے میں کوئی چھپ جائیں گے جب تک جاتا ہے کہ میں سوفا میرے میں چھپ جائیں گے پھر آپ زرداری کی پارٹی میں جائیں گے جو پر آپ زرداری میں جائیں گے نہیں میں پہروіє میں جائیں گے میں اسаются میں زرداری میں جائیں گے آپ زرداری میں جائیں گے جو دس لوگوں کے دنپین ہیں پرپیداریrend تو اعسی شروع ہٹ ہیں مرے میں فاس نہیں کھے پورے فارے لینے Plut سے ملگ لعت میں بڑاDas انکو بڑ دیہی ہیں آخری سوال طرح صاحب بڑا سریعتم میں سد当然 کناود کرنا سنا ہے کہ میرے محمد نواز اسفری ترس اللہ طرح جانا ہدا ہے زرداری صاحب نے جانا آپ کے پاس کوئی اندر کی خبر ایک ریلیکشن کیوں نہیں کرا رہے ہیں میں نے کوئی معنی ہے اب میں نے نواشی کو لینا ہے اندر کے بعد ریلیکشن ہو جانے پر فکر ہو جانا اچھا اللہ خط لکھنے والا ہے آپ کو خط لکھنے کے لئے رکھ لیا گیا لگتا ہے میں نے کہا کہ خط جوٹے سے جو خط لکھی جا رہے ہیں خط لکھنے پر آپ کی نوکری پکی ہو گیا لگتا ہے نوکری سپنے پکی ہے میں نے بیان دیا تھا خط کے بعد تنقید کی کہ میں نے پرویز الہی میرا آج بھی امیدوارہ ہے میں اس کیلئے منانا چاہتا کہ پی ٹی آئی جو ہے اداروں پر تنقید کرتی رہی ہے اور میرا اداروں سے ایک تعلق ہے اسلام علی REG وآلہ وسلم اور خدا پہ جاتا ہے جی ناظر آپ نے چوہدری سیاست صاحب کی گفت کو سنی مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آئی یقینہ آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئی انہوں نے گانہ بھی سنایا اور گانے میں اور بات میں کوئی فرق نہیں نظر آرتا لیکن ان کی جو سیاست کا آج کل مرکز ہے وہ خط پر رکا ہوا ہے سپریم کورٹ کیا فیصلہ سناتی ہے چودری صاحب کا جو خط لکھا ہے قانونی اور آئینی اس کی حیثیت ہے یہ نہیں ہے پیٹنی ہے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا ہمیں دعوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ